اچھا جو آرڈز ہیں وہ خان کی فیور میں ہیں یا خلاف ہیں؟ کیوں جاگو تم کیا کہتے ہو؟ آرڈز بھی ہیں، ایونز بھی ہیں، اسی طرح یہ تین مہینے گزر جائیں گے، یہ زندگی ایک سنگھرش ہے آفتاب صاحب، سنگھرش انڈیڈ، انڈیڈ، ایسا ہی ہے آرڈز تو بتا دیں آرڈز یہ ہیں کہ کپتان جب بھی کرتا ہے منمانی کرتا ہے ٹھیک ٹھیک ہی تو نہیں، بہت غلط ہے اچھا اور اور یہ کہ ہر ٹھیک بات غلط وقت پہ کرتا ہے اب بولیں ٹھیک تو یہ دوسرا آرڈ بھی اس کے خلاف چلا گیا ہے تیسرا تیسرا یہ کہ اس کی سیاسی قوت اتنی تگلی نہیں ہے جتنی وہ سمجھتا ہے کیا مطلب اسے ذرا الابرائٹ کریں یہ جو ووٹ ملا ہے اسے اتنا زیادہ یہ کہاں سے آیا؟ اور بائیس سالہ سٹرگل بھی ساتھ جی بائیس سالہ سٹرگل بھی تھی اس کا اپنا کرزما بھی تھا دوسروں کی بدعملیاں بھی تھی اور زورے دستے دوستان بھی تھا واہ 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 ملاب ہے کہ یہ جو زورے دستے دوستان جو ہے یہ ایٹی پرسنٹ تھا یا اسے کم؟ یہ ہارڈلی ففٹین پرسنٹ ہوگا لیکن ففٹین پرسنٹ بھی میٹر کرتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ افتاب صاحب ان ساری باتوں کو چھوڑیں آپ یہ دیکھیں کہ خان کی فیور میں کیا جا رہا ہے؟ چھنے لیں آپ بتا دیں خان کی فیور میں کیا جا رہا ہے؟ جناب نمبر ون خان گھبرانے والا نہیں ہے یہ بیسے بڑی اہم بات ہے اور خان کا سب سے بڑا ایڈوانٹج یہ ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہے جناب ویسے اس غلط فہمی میں آپ بھی مبتلا ہیں خان صاحب بھی ہیں اور ان کے دوست بھی انہیں اس کی پروانی ہوگی کہ کوئی سبسٹیٹیوٹ ہے کہ نہیں ہے وہ آپ کو منمانی نہیں کرنے دیں گے یہ یاد رکھئے تو پھر کیا کریں؟ وہی ابھی آپ نے مشورہ دیا ہے کہ ٹانگے کا سائز بڑا کریں اپنی سٹرنگز میں اضافہ کریں جیسے آپ نے پہلے کی تھی چار باتیں وہ بھی مانیں چار باتیں آپ بھی مانیں وقت گزاریں تبدیلی دیکھیں آتی ہے تو ٹھیک ہے برنہ اس کے اندر ایمینڈمنٹس کریں اور اتنے میں الیکشن سر پہ آ جائے گا میں ادنا اصل معاملہ تبیچ لگ جاسی موڑا الیکشن کراندہ فائدہ کی اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو بڑا پتہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑی بھاریک سی بات آپ نے خبیس لہجے میں کر گیا ہے جاؤدری سرہ الیبریٹ کر دو میں کی الیبریٹ کرنا ہے؟ رانہ صاحب تو سیکھ کرو نہیں نہیں بھائی میں مجھ سے نہیں ہوتا یہ الیبریٹ نہیں کیوں؟ ملابہ کے اس معاملے میں میرے پر جلتے ہیں پلیس میرے ساتھ پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے ویسے وہ تو زیادتی ہوئی تھی آپ کے ساتھ آجی گفتگو بہت ہی ہو پھئی میں کہا جاغ علی آجا پتر ہوئے یار یہ بڑی سنجیدہ گفتگو ہے کسی بننے نہیں لگی ویسے جاغو صاحب یہ بننے لگے گی ایک تین مہینے بعد ییس اور نو آپ کے خیال میں کیا ہوتا نظر آرہا ہے ویسے کوششیں تو بڑی ہوں گی آفتاب صاحب ٹھیک بڑے بندوں پر اٹیمٹ ہوگی اٹیمٹ سے مراد؟ اب منتخب نمائندوں کے جو کھچترون ہی ہوتی اچھا تو سب سے پہلے کدھر جائیں گے؟ کاموں کی واو وہاں کیا ہے؟ کاموں کی مرید کے یہی سائے اچھا پھر آگے پھر خانے وال چلے جائیں گے اور لودنا ساتھ ہی ہے یہ نے میرے گا ٹینکی فول کرا لیئے ڈی جی خان بھی جائیں گے ملتان بھی آئیں گے ملتان بھی آئیں گے ایک میڑے ایک میڑے ایک میڑے گاڑی کا رخ اس وقت راجنپور کی طرف ہے ہوئے ہوئے راجنپور سردار نصراللہ دریشک ییس ہوئے آپ اپنی ایک ہوئی سنبھال کر رکھیں کیونکہ میں رحیم یار خان جانے لگا ہوں اچھا جی رحیم یار خان اب کیا ہے؟ کچھ اور بھی تھا مجھے خیال نہیں آیا بھر یہ تو بڑی ڈراؤنی باتیں کر رہے ہیں ہے نا ڈراؤنی باتیں کر رہے ہیں مزہ آ رہا ہے اوئی یہ تیس پینتس فصلی بٹے رہے ہیں جی خان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اوہ پرواہ کرنی چاہیے شیخ صاحب یہ فصلی بٹے رہی کام آتے ہیں یہ خود کون ہے؟ وہ جو انڈ پہ بیٹھے ہیں یہ الیکٹیبل ہیں یہ بھی ایک پارٹی ہے الیکٹیبلز کی یہ کسی جماعت کی محتاج نہیں ہوتی یہ ہمیشہ جیتتے ہیں اور پھر جیڑا جیتے ایک تو ہے نا ووٹر جیڑا جیتے پھر یہ اسی کی روایت پر عمل کرتے ہوئے جو پارٹی اقتدار میں آ رہی ہوتی ہے جو اس طرف سے اشارہ ہوتا ہے پھر یہ اپنا وزن ادھر ڈال دیتے ہیں یعنی جو گھوڑا جیت جائے اس کے پاس جا کے دمال ڈالنی شروع کر دیتے ہیں نہیں یہ دمال ڈالتا گھوڑا ان کے آستانے پہ آتا ہے اپنا جہاز بھیجتا ہے کہ سر آئیے آپ کو لے کے جانا ہے ان جہاز میں بھی یاد ہی کر سو وہ بھی کوئی نہیں ریا نہیں وہ تو نہیں ہے یہ تو ایک بہت بڑی ڈسڈوانٹیج ہے کہ اب نو اے ٹی ایمز آئیے آپ کو بھیجتے ہیں اچھا کافت ہو لیا ہے ہو لیا ہے نو ہاتھیں نہیں لائے اور میں پوشل نال دونے آن اچھا باپے دی پوشل ہے ایک باری فیت ہو لیلا آویا سارا بانڈے چھے دوپڑنا لوٹے بھی دوپڑنا آہا اچھا سارا ہی دانشوار لے ہر بندہ اچھے نجم سٹھے دی بانڈری بڑنے آنے